سب سے پہلی بات جو میں نے بخاری شریف میں پڑھی کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی کئی فتع دون اصحاب البدری فیکم کہ آپ حضرات اپنے بیچ میں یا رسول اللہ بدر کے شریک صحابہ اکرام کو کس مرتبے میں شمار کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم افضل المسلمین دماغ مسلمانوں میں سب سے اونچے درجے کے وہی لوگ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے ہیں سبحان اللہ پھر رسول پاک پلٹ کر سوال فرماتے ہیں جبریل امین سے وَكَيْفَ تَعُدُّونَ أَنْتُمْ مَنْ شَهِدَ مِنَا الْمَلَائِكَةِ بَدْرَمْ اے جبریل امین آپ بھی بتاؤ کہ آپ ملائکہ کے بیچ میں ان فرشتوں کا کیا درجہ ہے جو جنگ بدر میں حاضر ہوئی تھی سبحان اللہ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سبحان اللہ افضل الملائکہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل وہی لوگ ہیں جو کہ جنگ بدر میں حاضر ہوئے ہیں سبحان اللہ قرآن حقیم میں ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ہماری تعداد بھی کم ہے اور جنگ کے اسباب بھی نہ ہونے جیسے اے اللہ ایک ہزار فرشتوں کو اتار کر ہماری مدد کرے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم تمہاری مدد ایک ہزار فرشتوں سے کرے گے پھر ان کو تین ہزار کر دیں گے سبحان اللہ پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد تین ہزار فرشتوں سے کی اور ان کی مدد کے لیے ہم نے اور بھیج کر پانچ ہزار کر دیں سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد تو تین سو تیرہ یا کموں بیش تھی مگر اللہ نے فرشتوں کی اتنی لمبی جماعت بھیجی کہ وہ پانچ ہزار کی تعداد میں تھی مسلمانوں میں سے تو چودہ افراد شہید ہوئے ہیں مگر ملائکہ میں کوئی شہید نہیں ہوا بدر کی لڑائی ہے اور بدر ہی کی گنتی کے برابر شہدہ کی تعداد ہے لیلت البدر چودہمی کی چودہمی رات کو جب چاند بالکل مکمل ہوتا ہے اس کو لیلت البدر کہتے ہیں سبحان اللہ اور چودہ ہی صحابہ اکرام شہید ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہیدوں کے بیچ میں ان شہیدوں کا درجہ وہ ہے جو مہینے بھر کے چاند میں بدر کے چاند سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ بڑے اونچے مرتبے والے صحابہ اکرام ہیں